اگر آپ امت کی علمی روایت کا جائزہ لیں تو تین ہی بڑے رجحانات پیدا ہوئے ہیں ہمارے ہاں بہت بڑی روایت ہے تصوف کی روایت اس کے بعد آپ دیکھیں تو وہ روایت کے جس نے اکسائے جہاں میں اکناف عالم میں اپنا ایک روپ قائم رکھا ہے وہ فقی روایت ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں رشتہ چند صدیوں میں جس فکر نے خود اس فقی رہائت کو اپنی نحاب میں لے لیا وہ صلفی روایت ہے ان تینوں پیولنٹ سکول آف تھوٹس کا جائزہ لیں تو جو مشترک چیز آپ کو ان میں نظر آئے گی وہ مشترک چیز ہی ہوگی کہ جو حیثیت اللہ کی کتاب کو دینی چاہیے ہے جس کا مطالبہ خود وہ کتاب کرتی ہے ہم وہ حیثیت اس کو دینے پر تیار نہیں ہیں ایک روایت ہے جس کے اندر قرآن مجید جس سے اس کو موضوع بنا کر کہتا ہے کہ متشابہات کے در پہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال اور اس کی صفات سے تم پہچانو تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے یہ دنیا میں تمہارا امتحان ہے اللہ تمہیں اپنا وجود اس طریقے سے سامنے لاکر نہیں دکھائے گا کیونکہ اگر اس نے یہ دکھا دیا تو امتحان ختم ہو جائے گا اس کی حقیقت کے در پہ نہ ہو اس کے مواجہے کی تمنا اور عارضو اپنے دل میں نہ رکھو بلکہ ان حقائق کو دیکھو آفاق و انفس میں جو اس میں رکھ دی ہیں لیکن ایک روایت کا یہ اسرار ہے کہ نہیں ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور ہم آگے بڑھ کے چلے اور ریاضتوں کے نتیجے میں دین کی متبادل رہیں بنائیں گے اور پھر پورے کے پورے اس میں بیعت کے سلاسل ہوں گے اس میں فنافر شیخ کے تصورات ہوں گے اس میں پھر فنافر رسول سے گزرتے ہوئے فنافر اللہ تک پہنچیں گے اور پھر آخر میں جا کر جو حقیقت ہے کہ جس سے یہ خدا کی کتاب روکتی ہے کہ کبھی بھی متشابہات اور حقائق کے درپے مت ہونا اس کے حصول میں پوری کی پوری عمریں گوا دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ دوسری روایت کو دیکھیں اس روایت کا یہ اسرار ہے کہ مذہبی علماء کا جس بات پر اتفاق ہو چکا ہے اس کو بالموم اجمائی امت کہا جاتا ہے اگر اس کے سامنے سورت سے بھی روشن دلائل آ جائیں گے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اس کے سامنے آپ قرآن و سنت کے نصور سے باہرہ پیش کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے اس لیے کہ اجمع ہمارے لئے حجت ہے یہی خدا کی کتاب اس بات کو موضوع بنا کر کہہ رہی ہے کہ حق و باطل کے باب میں لوگوں کی تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یہی کتاب جس زمانے میں آ رہی ہے اپنے مخاطبین کو جو اس کی مذہبی روایت موجود ہے اور جو اجمع پر کھڑی ہوئی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا تو اجمع ہے اس بات پر کہ سیدنا مسیح اللہ کی بیٹے تھے ہمارا تو اجمع ہے اس بات پر کہ نسخ شریعت ہو چکا ہے ہمارا تو اجمع ہے اس بات پر کہ تسلیس کا عقیدہ برحق ہے ہمارا تو اجمع ہے اس بات پر کہ کفارے کا عقیدہ درست ہے اور ہمارا تو اجمع ہے اس بات پر کہ پیغمبر صرف ہماری روایت میں آئے گا قرآن مجید نے ان کے اس اجماع کو پرے کہہ کے برابر بھی نہیں سمجھا اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ حق و باطل کے باب میں کبھی بھی اس چیز کو پیش نظر بھی مت رکھنا کہ لوگوں کے اکثریت اور لوگوں کی تائید اور لوگوں کی نسرت سے کوئی دینی رائے قائم کی جائے تو تمہارے لئے حق و باطل کا وہ میار بنے حق و باطل کا میار اللہ کی یہ کتاب ہے یہ میزان ہے جس کے اوپر پرک کے نظریات کو اپنایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ تیسری روایت کو دیکھئے اس کے یہاں اصل کی حیثیت تاریخ کو حاصل ہے وہ تاریخ جو صلف خلف سے ان تک منتقل ہوئی ہے وہ تاریخ جو پیغمبر کی سیرت و سوانے پر بھی مشتمل ہے آپ کے علم عمل کی بھی روایت ہے اور آپ کے صحابہ سے بھی آگے منتقل ہوئی ہے اس کی بنیاد پر دینی معاملات کا فیصلہ ہوگا تو یہ تین رجحانات آپ کو امت میں نظر آتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک چوتھا رجحان ہے اس رجحان کے دائین ہیں اس رجحان کو دنیا میں لے کر متعارف کرنے والے وہ لوگ ہیں وہ اباکر علماء ہیں جن کی روایت کے مدنہ سے طالب علم ہیں ہمارے استاد جناب جعوید احمد غامدی صاحب ان کے استاد جناب مولا مین آسان اسلاحی صاحب ان کے استاد جناب مولا حمیدو جن فراحی صاحب ان تینوں کا یہ اسرار ہے کہ دین کے معاملے میں ایک حرف نہیں کہا جا سکتا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے بغیر یہ بنیادی نقطہ ہے یہ دعوت ہے جس کو لے کر وہ اٹھے ہیں اور دنیا کو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت غیر مترکبہ کو پہچانو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ تمہارے سوالوں کا جواب دیتی ہے لیکن تم اس کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس نقطے کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی بتانے کی صحیح کی کہ اس کتاب کی نویت کیا ہے اس کتاب کا موضوع کیا ہے اس کتاب میں بات کیسے کی جاتی ہے اس کتاب کو سمجھنے کے اصول و مبادی کیا ہے اس کتاب کے ساتھ اپنا زندہ اور بیدار تعلق قائم رکھنے کا رشتہ کیا ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے بتایا کہ خود وہ پیغمبر جو اس کتاب کو لے کر آیا تھا اس سے وابستہ جو تاریخ تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کو بھی اس کتاب کی روشنی میں تم دیکھو گے تو اس تاریخ کی اہمیت بھی تمہارے دلوں میں بڑھ جائے گی تو اس پوری کی پوری دعوت کو جو گریشتہ ایک صدی میں اس فکر فراہی کے علماء نے پیش کرنے کی صحیح کی ہے اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو امت پر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا امت پر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگ جو آپس میں اختلافات میں ایک دوسرے سے سر پھوڑتے ہیں اور نجات کی کوئی رہ ان کو نہیں ملتی ان کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اپنے عقائد کو اپنے نظریات کو اپنے علم الکلام کو اپنی فکی روایات کو اپنے تاریخی تنازعات کو سب کچھ کو اس کی بارگاہ میں لاکر رکھو لیکن ہم مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کی یہ حیثیت اس کی یہ اہمیت اس کی یہ طاقت اس کی یہ قدرت پہچاننے پر آمادہ نہیں ہیں